ازان کی برکتیں بتا رہی ہوں آپ کو یہ نماز کا پہلا مرحلہ ہے ازان کے بکارے جاتے سے شیطان تو بھاگ گیا اب جب مسلمان نمازی ازان کے قلمات کا جواب دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں پورے یقین کے ساتھ ازان کے قلمات دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے پورے یقین کے ساتھ ازان کے قلمات دہرائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ ازان کے قلمات دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے علماظ ہیں کہ جس نے معزن کے قلمات سن کر دہرائے اور پھر دعا کی وَسِتُ بِاللَّهِ رَبَّهُ بِمُحَمَّدِ وَسُولَهُ بِالْإِسْلَامَ الدِّينَ یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا اسی طرح حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے علماظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا جس نے معزن کے قلمات کو دہرائیا اور ازان کی تکمیل پر مجھ پر دھرود بھیجا اور میرے لیے وسیلے اور مقام محمود کی دعا کی تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی شفاعت یوم القیامہ لہو شفاعت یوم القیامہ ازان کے قلمات کا جواب دیا دھرود بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود اور بسیلے کی دعا کی تاب صلوہ اس میں وعدہ فرمایا اس شخص کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو گئی اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت صحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے حدیث کے الفاظ پرمزی میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ دو عوقات کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں آزان کے بعد اور بارش کے برستے وقت باران رحمت ہے نا بارش بارش کے برستے وقت اور آزان کے بعد اسی طرح حضرت صحل بن سعد کی روایت سے ہی ایک اور حدیث ہے کہ دو عوقات پر دعائیں رد نہیں ہوتی یا زیادہ قبول ہوتی ہیں آزان کے بعد اور میدانِ جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے کے وقت یعنی میدانِ جہاد میں مجاہدوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دونوں حدیث میں ایک چیز جو قومنِ آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں مجھو 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 م